سمجھے لے کہ اس کا جو لویا نکال کے اس کو برابر کر کے سیدھا کر کے ویداؤڈ پٹین یہ تیار ہوئی ہے میں آگا حیدر اس وقت نتین آٹو پر مجود ہوں آپ میرے سٹرائٹ میں جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں کراؤن دو آزار آٹھ موڈل ہے اور یہ گاڑی کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات بتاؤں کہ یہ گاڑی اس حال میں تھی کہ اس گاڑی کو بھیچانا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے جانٹر پینٹرز نے ایکسپیرمنٹ کی ہوئے تھے یعنی کہ کسی کے ہاتھ اگر انہوں نے کیا کیا کہ اگر فینڈر تیار کروایا تو اس نے اپنی مرضی کا کلر کر دیا گاڑی ٹوٹل تین کلرز میں بن چکی تھی دکھنے میں تو یہ وائٹ تھی اس کے کلر سارے کے سارے خراب ہو چکے تھے یہ گاڑی اس طرح ڈب کھڑبی سی بن گئی اس میں پینٹ سارا کا سارا خراب ہو گیا اور اس کے بعد گاڑی دیکھیں کراؤن ہائیبریڈ ہے دو ہزار آٹھ موڈل ہے فل لکجری کاز میں یہ آتی ہے اس وقت اگر اس کی مالیت پر بات کی جائے تو یہ ایک کروڑ کی گاڑی ہے اس گاڑی کے اوپر جتنے بھی ڈینٹر پینٹرز ہیں انہوں نے اپنے ایکسپیرمنٹ کیا اچھے سے اچھا لاہور کا جو ڈینٹر تھا اس نے اس گاڑی کو تیار کیا لیکن مالک نے جب دیکھا کہ اس کی گاڑی جب گہراج میں کھڑی ہوتی ہے تو ہارا بندہ دیکھ کے کہتا ہے یہ گاڑی کہاں سے تیار کروائی ہے اس گاڑی کو مطین آٹو کی جو ایکسپرٹ ٹیم ہے اس نے تیار کیا یہ ساری گاڑی تیار ہوئی ہے اور اس کی تیاری بھی آپ کو دکھائیں گے اس کا پورا پیٹ ہوتارا گیا وہ بھی دیکھیں گے آپ اور گاڑی جب تیار ہونے کے بعد اب یہ آپ کے سامنے ہیں تو مجھے ندیم صاحب نے کہا کہ آگا صاحب ایک ایسی گاڑی ہم لوگ نے تیار کیا جو بڑی مہنگی گاڑی ہے تو خیر جی میں آج ہی اس گاڑی کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ گاڑی دکھنے میں بڑی زبردست آر ایک کروڑ کی مالک کی گاڑی ہے اور مالک کو اچھا برا نقصان ہو دا کہیں بھی جاتے تھے تو گاڑی پکڑی جاتے تھے متین آٹو کے جو مین ایکسپرٹ ہیں ساری ٹیم چھو رہے ہیں انہی کے انڈر کام کرتی ہے ندیم صاحب کا ایک ایکشپینئنس ہے کیونکہ ندیم صاحب کو میں نے ہمیشہ جب ہی ہم لوگ نے بات کی تو یہی سے بات کی متین آٹو کے جو آنرز ہیں ندیم صاحب کے ساتھ ندیم صاحب کے بارے میں میں ڈیٹیل سے بات دھتا ہوں آپ کو انہوں نے اپنی جوانی کا جو وقت ہے انہوں نے باہر کے ممالک میں گزارا تھا گوروں کے ساتھ کام کیا جیپنیز کے ساتھ کام کیا اور باہر عربیوں کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں انہی کی وارک شاپ میں بڑا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان آنے کا ارادہ کی اور پاکستان آکے یہ وارک شاپ بنائی یہاں پہ بھی یہ گوروں کی طرح ہی کام کر رہے ہیں اچھا ندیم بھائی یہ گاڑی بڑی زبردس گاڑی بڑی مہنگی گاڑی آپ نے تیار کی اس کا ہولیا میں نے دیکھا تھا اب یہ گاڑی تیار ہو چکی ہے تو یہ کیسے پکڑتے ہیں آپ گاڑی کو کہ یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی پہلی بات تو یہ آپ نے جیسے بتایا کہ پہلے جنہوں نے کام کیا تین چار کلروں میں گاڑی ہو گئی ہوئی تھی ہم نے اس کو ٹوٹل اس کو ریٹی سے فینش کی ہے نیچے سے اس کا جو سٹیل لویا اس کا نکال گئے پھر اس کو پینٹ کیا اب یہ میٹر بھی لگا کے چیک کریں گے اس کی یہ ساؤنڈ چیک کریں بلکل جنمن کی طرح پٹین اس کے اوپر ہم نے لگائی دیں کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جیسے ٹیوٹا کمپنی گاڑی تیار کرتی ہے سیم اسی طرح آپ کے متین آٹون کے جو ایکسپورٹس ہیں اور آپ کی آنکھوں کے سائے کے نیچے یہ گاڑی تیار ہے یہ آلمدللہ یہ گاڑی جو تیار ہوئی ہے نیچے سے بلکل اس کو سمجھ لے کے اس کا جو لویا نکال کے اس کو برابر کر کے سیدھا کر کے ویداؤڈ پٹین یہ تیار ہوئی ہے ندیم بھائی کہتے ہیں ویداؤڈ پٹین وہ جو پٹین کے ساتھ بھرتے ہیں ریفل کرتے ہیں گاڑی کے تو شور ہے کہ اس گاڑی کے ڈینٹنگ پینٹنگ بھی ڈینٹنگ بھی ایسی کی ہوگی جسے فل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور گاڑی اریجنل پینٹ میں ہی تیار ہوئی ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کمپنی سے تیار کی ہے اگر ہم ٹیوٹا کمپنی کے ساتھ کمپیر کریں تو اس کے پرائز اتنے نہیں ہے بڑے مناسب پرائز میں یہ گاڑی پوری تیار ہوگی ہے اب جب یہ مالک جن کی یہ گاڑی اللہ انہیں نصیب کرے جب وہ چلائیں گے تو کوئی بندہ اسے پکڑ نہیں سکتا یہ ندین بھائی کا چالنج ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ گاڑی ری پینٹ ہے گاڑی تو مختلف ڈینٹر پینٹنگ نے تیار کی متین آٹو پر آئی مناسب بجرن میں گاڑی تیار ہوئی تو گاڑی اگر آپ مقابلہ کریں ٹیوٹا کمپنی کے ساتھ تو پھر تو اس کا کوئی بجرنی جواب لوگ سر یہ پہلے تو اتنی محنت کوئی کرتا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اتنا خرچا نہیں ہے جتنی آپ کی محنت اس کے محنت تو یہ اتنا لیا نہیں ہم نے لیکن انہوں نے کہا جی ایسے کرتی ہیں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں جو بھی تہا ہو گیا آپ کو گاڑی بنا کے دوں گا اور الحمدلہ یہ گاڑی آپ یہ پکڑی لی جائے ندیم صاحب کو جب یہ پروجیکٹ ملا کہ اس کے اوپر یہ گاڑی اس طرح تیار کرنی ہے تو یہ بھی ایک ایکسپیرینس کا حصہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی آپ دیرو سے پوری تیار کرے تو اس میں بھی آپ کے کریڈنٹ میں ایک اضافہ ہوتا ہے ایک نئی چیز تیار کرنے کا متین آٹو کے جو ایکسپورٹس ٹیم ہے اس نے اس گاڑی کو دیرو سے تیار کیا اسے پورا ریتی کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کہ ماضی میں اس طرح گاڑیاں تیار کی جاتی تھی آج کار تو اتنا ٹائم ہے ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ وہ گاڑی پوری چھیلیں اوپر سے اوپر زیرو کر دیں نیچے سے اس کا جو اریجنل باڈی ہے وہ دکھائیں اور اس کے بعد اس کو بغیر پٹین کے ساتھ اس گاڑی کو تیار کریں تو پھر ہی وہ اریجنل نظر آئے گی تو یہ دعوی جو ندیم صاحب کا ہے یہ ان کی محنت کا دعوی ہے پرل وائٹ بڑا زبدس ایک کلر ہے یہ لینڈ کروزر میں پرادو میں آپ کو اکثر نظر آیا ہوگا بڑا قیمتی کلر ہے بڑا خوبصورت کلر ہے جو ماہر آدمی ہے وہ ہی اس کو بنا سکتا ہے اور ندیم صاحب کے پاس جتنے سورسز ہیں جتنا ان کا بوت ہے پینٹ بوت ہے اور شور ہے کہ یہ کوئی یہاں پہ جپانی کام نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستانی ہے اور عام ٹیم سے یہ کام لیتے ہیں یہ سارا ایکسپیرینس ندیم صاحب کا ہے جو انہوں نے بہار کے ممالک میں سیکھا ہے اور اس کے بعد اپنے پاکستانیوں کے لیے یہ گاڑیاں تیار کر رہے ہیں اور ہر دوسرا بندہ دن بے دن یہ ہے کہ جب ویڈیو دیکھتا ہے تو اپنی گاڑی لے کے آتے ہیں اگر ندیم صاحب کام اچھا نہ کر رہے ہوں تو بھائی سوشل میڈیا پہ تو ایک طفان برپا ہو جائے کام اچھا کر رہے ہیں تو تبھی لوگ آ رہے ہیں اپنی قیمتی گاڑیاں دے رہے ہیں کبھی آئی سیون آ رہی ہے کبھی مرسڈیز آ رہی ہے کبھی رینج روپر آ رہی ہے کبھی کون سی جرمن گاڑی جرمن گاڑی میں تو ایک لائن لگ جائے تو لاکھوں اور بیار ڈی ویلیو ہو جاتی ہے وہ گاڑی کا ایک عصہ اگر وہ پینٹ ہو جائے تو اس گاڑیوں کو یہ بچاتے ہیں یہ ساتھ دعائیں بھی لے رہے ہیں مناسب بجڈ میں مطین آٹو کی ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو ندیم بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو کام جب کرے آپ کے آپ کا یہ میند والے جو ہاتھ ہیں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے سر اس وجہ سے آپ پاکستانی ہوئے گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہیں اور دعائیں بھی لے رہے ہیں بلکل جی وہ خوش بھی ہے بلکل کسی نے کوئی کمپلینٹ دیا اگر کوئی کہنا کہ ایک غلط کام ہوئا ہے تو پھر ہی ہوگا ایک کسٹمر آتا ہے ایک بار کام کرواتا ہے اور وہ دس بندوں کو بیٹھتا کہ بھائی جان آپ نے کام کرواتا ہے تو ہمیں تین آٹو پہ جائیں تو یہ ہے صرف کام کی وجہ سے اگر کام صحیح نہ ہو تو دوسرے دن کوئی در آئی نا ندیم بھائی کی بات ہے ہم نہیں بولتے ہمارا کام بولتا ہے اسی کے ساتھ مجھے اور ندیم بھائی کو اجازت دیں خدا حافظ